مشکار دوستو آپ لوگ کا سواگت آج ایک اور ویڈیو میں آج کے ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے HDFC میوچل فنڈ نے حالی میں ایک سمال کیپ کمپنی میں تیس لاکھ شیئر کھریدے ہیں اور یہ کمپنی جس سیکٹر سے آپ اس کا نام سن کے چوکنے والے ہیں یہ ایک آٹو انسلری کمپنی جیسا کہ آپ لوگ کو پتائے کہ آٹو اس میں ایک بھاری مندی ہے سبھی شیئرز میں گراوٹ ہے گاڑیا بک نہیں رہی ہیں ساتھی ساتھ بی ایس سکس میں ٹرانزیشن ہونے کی پرابلمز ہیں ان سب دکتوں کے باوجود اس کمپنی کو خریدا ہے HDFC میوچل فنڈ نے اپنے پورٹ فولیو میں سمال کیپ فنڈ میں اور کوانٹیٹی بھی چھوٹی موٹی نہیں تیس لاکھ شیئرز کی خریدی ہے اگر ہم تیس لاکھ شیئرز کا ایوریج پرائیس دیکھتے ہیں تو وہ ہے ایک سو تہرہ روپے پچاس پیسے اب ہم اس کمپنی کی بات کر رہے ہیں اس کمپنی کا نام ایک بار دیکھ لیتے ہیں یہ کمپنی ہے سوپر جیت انجینئرنگ لیمیٹڈ اور آپ لوگ کے سامنے جو چارٹ کھلاوا ہے وہ سوپر جیت انجینئرنگ لیمیٹڈ کا ویکلی چارٹ ہے اس میں میں نے ایک ایک ایمپورٹنڈ لائنڈ ڈرو کریا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سٹاک نے ملٹپل ٹائم سپورٹ لیا ہے اور یہاں پہ آکے سپورٹ وہ بار بار یہ والا سٹاک لیتا ہے ہمارا جو کہ اراؤنڈ ہنڈڈ ڈینڈ کے ریجن پہ ہے تو یہ جو ریجن ہے ہنڈڈ ڈینڈ کا یہاں پہ یہ سٹاک نے ملٹپل سپورٹ لیا اور اس بار بھی اس سٹاک نے یہاں پہ آکے سپورٹ لیا ہے تو ایک سو دس کا وہ پرائس پوائنٹ ہے جس کے نیچے اگر یہ ڈیلی کلوز ہوتا ہے تو یہ سٹاک کی پوزیشن اور خراب ہو سکتی ہے لیکن حالی میں کیونکہ اس کو ایش ڈی ایف سی میوچل فنڈ نے خرید آئے تو اس میں کافی انٹرس جا گیا ہے دوبارہ سے اور یہ دوبارہ سے قریب ون ٹوئنٹی فور پہ جا کے بند ہوا ہے اپر سرکٹ لگاتا ہے شیئر میں لیکن جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں آٹوز کی حالت تو خراب ہے تو ایش ڈی ایف سی میوچل فنڈ اس کمپنی کو کیوں خرید رہا ہے اگر یہ بات اگر ہم لوگوں کو پتا ہے تو یہ ایش ڈی ایف سی میوچل فنڈ والوں کو بھی پتا ہے بیسیکلی اگر ہم اس کمپنی کا کام سمجھتے ہیں تو یہ لوگ کیبل بنانے کا کام کرتی ہے یہ کمپنی سوپرجیت انجینئرنگ لیمیٹڈ یہ کمپنی بیسیکلی آپ دیکھ سکتے ہیں آٹو کمپننٹس مینلی کنٹرول کیبلز سپیڈو کیبلز آٹو لیمپس اینڈ ادھر کمپننٹ آف آٹو موبائل سے آنے کی یہ کیبلز بناتے ہیں آٹو لیمپس بناتے ہیں اور آٹو موبائل سے ریلیٹیڈ ہی دوسرے کمپننٹس بناتے ہیں اگر مارکٹ کیپ کی بات کرتے تو کیبل سترہ سو کروڑ کی کمپنی ہے کرنٹ پرائز ہم نے دیکھا 123 روپے بک ویلیو 60 روپے کے قریب ہے سٹاک کا پی 12 ہے ریٹرن آن ایکوٹی اور ریٹرن آن کیپٹل انکوپلویڈ بھی اچھے ہیں ساڑھے 21 اور 19 پرسنٹ کے قریب سیلز گروت کی بات کرتے تو وہ بھی 3 سال کی 19 پرسنٹ ہے تو سٹاک میں کچھ بھی دیکھنے سے بہت برا نہیں لگے گا لیکن بیسیکلی کمپنی کو آگے چنتا ہے کی کس طرح سے بی اے سکس میں ٹرانزیشن ہوگا اور کیونکہ اب اکنومک سلوڈاون چل رہا ہے ساتھی ساتھ کروڑ کی ویسے لوگ ڈاؤن ہو گیا ہے تو اس لئے کمپنی کے شیئر کی کافی تکڑی پٹائی ہوئی ہے اگر آپ دیکھتے ہیں تو کمپنی اپنے ہائیس سے قریب 400 روپیز کے قریب اس کے ہائیس تھے پروکسیمیٹلی 350 کے قریب اور آج کی ڈیٹ میں جو یہ پرائز چل رہا ہے 120 یعنی یہ ون تھرڈ ہو چکا ہے یہ شیئر اور اگر یہ 110 کا لیول ٹوٹتا ہے تو اگلا لیول وڈ بی اراؤنڈ سیونٹی اور وہ ٹوٹا تو یہ سٹاک 50 تک جا سکتا ہے تو اس سٹاک میں اگر آپ لوگ پوزیشن بناتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایس جیف سی میوچول فنڈ کی ریسرچ ٹھیک ہے تو 110 کا سٹاپ لوج ضرور رکھے گا کچھ امپورٹنٹ باتیں میں اس کے بارے میں اور بتا دیتا ہوں کمپنی نے حالی میں دو نئے پلانٹس چالو کر رہے ہیں ایک نیا پلانٹ انہوں نے چالو کر رہا ہے کرناٹکا نارساپور میں جو کی انہوں نے کیو ٹو ایف و ای ٹونٹی یعنی کی اب حالی میں چالو کر رہا ہے اور یہ پلانٹ بھی اپ ان رننگ ہے ساتھی ساتھ دسمبر میں بھی 2019 میں انہوں نے ایک اور پلانٹ چالو کر رہا تھا کرناٹکا میں دودہ بلہ پور میں اور یہ بھی کیبل پلانٹ ہے دونوں ہی کیبل پلانٹ ہیں اور آپ دیکھ سکتے کہ ریسنٹلی یہ چال ہوئے ہیں یعنی کہ یہ قریب سپٹمبر میں اور ایک قریب دیسیمبر میں ساتھی ایک ان کا تیسرا پلانٹ ہے چیننے میں جو کی اب اپ ان رننگ ہے یہاں پہ بھی اب جو ان کی پرفارمنس ہے یا ان کا جو لوڈ فیکٹر تھا وہ سیٹس فیکٹری ہو گیا تھا یہ والی جو فیکٹری ہے ان کی وہ فینکس لیمپ بناتی تھی بناتی ہے تو بیسکلی یہ ہم دیکھ سکتے کمپنی نے کافی نئی کپیسٹیز ایڈ کری ہیں ریسنٹلی اور کمپنی کا آگے چل کے کوئی کیپیکس نہیں ہے کمپنی نے ساتھی ساتھ دو ہزار سولہ میں ایک یو ایس میں بھی کمپنی خریدی تھی جو ان کے یو ایس کے کلائنٹس کو دیکھتی ہے یہ کمپنی ان کی ویب سال کے نام سے ہے اور یہ یو ایس کے جو بھی کلائنٹس ہوتے ہیں ان کے وہ کمپنی ہینڈل کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ایک یو ایس میں بھی کمپنی ہے جو کہ انہوں نے اراؤنڈ 300 سے 350 کروڑز کے بیچ کی ایک ڈیل تھی اور ساتھی ساتھ ان کے اپنے بھی کئی سارے نئے پلانٹس انہوں نے لگا دی ہیں اور اگر یہ پرائیس کی بات کرے تو مجھے لگتا ہے کہ پرائیس میں یہ سب کچھ فیکٹرڈ ان ہیں ساری بری خبریں فیکٹرڈ ان ہیں اور اگر ہم اس سٹاک میں کوئی بھی پوزیشن بنانا چاہتے ہیں تو 110 کا سٹاپ لوس ضروری ہے کیونکہ آٹو ایز ای انڈسٹری کی حالت کافی اچھی نہیں ہے تو آج کے ویڈیو میں ہم کیول یہی بتانا چاہتے تھے کہ ایش ڈی ایف سی میوچول فنڈ نے بیسیکلی کافی بڑی ماترہ میں اس کمپنی میں خریداری کری ہے تیس لاکھ شیئرز کی ساتھی ساتھ اگر آپ دیکھیں گے کہ وولیومز تو ہم وولیومز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے وولیومز لاسٹ کبھی ہوئے ہی نہیں ہیں اس سٹاک کا میں نے لاسٹ دس سال کا چارٹ آپ لوگ کے سامنے کھولا وائے دو ہزار گیارہ سے دو ہزار بیس تک تب بھی آپ دیکھ سکتے کہ کبھی اتنی وولیومز نہیں ہوئی جتنی وولیومز یہ ہوئی ہیں یعنی کہ تیس لاکھ پلس شیئرز جو کی جنہوں نے ہاتھ بدلے ہیں اس ویک میں جہاں پہ یہ دو جی کینڈل بنی ہے بیٹوین ہنڈرین ٹین اور ہنڈرین ٹوئنٹی تھری اور اس سے پہلے جو یہ وولیومز ہوئی تھی ایک بار دو ہزار اوننے صرف میں ہوئی اور اس سے پہلے یہ وولیومز کبھی ہوئی تھی تو یہ دو ہزار گیارہ میں ہوئی تھی تو آپ سمجھ سکتے کیں وولیوم بھی اتنی ہوئی ہیں Brand plus 2019 nię مسٹ دس پندرہ سالوں کیWillians حاصل ہے اس شئر میں تنی وولیومز کبھی نہیں ہوتی اس ہوتی ہیں جب وولیومز زیادہ ہوتا ہے اس کا پرائس تھا کہ اول تیس رپے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اتنی وولیومز ہو رہی ہیں اس پرائیس پر تو ضرور کچھ نہ کچھ اس کمپنی میں ایسا ہے جو HDFC میوچل فونڈ کو لگتا ہے کہ یہاں پر ویلیو ہے آج کے ویڈیو میں یہ ڈیل کے بارے میں ہی بتانا تھا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریے ساتھی ساتھ چینل سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے اور بیل آئیکن بٹن کو کلک کریے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دنے والد Thank you so much